جب کبھی دل اور دماغ کے بیچ کش مکش کے حالات بن جائیں تو ہمیشہ اپنے دل کی سنو دنیا جیت لینے کا یہ گروہ منتر سوامی ویوکا نند نے آج سے 131 برس پہلے دیا تھا اور اسی سیکھ کو اپنا کر بھارت کے کھلاڑی پیریس اولمپک میں کمال کا پردیشن کر رہے ہیں شوٹنگ میں منوبھا کر دو میڈل جیت چکی ہیں اور اگلے میچ میں ان سے ایک اور میڈل کی امید کی جا رہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حسین آپ لولینا بورگوہائی دپکا کماری منکہ بطرہ شریجہ بھجنکور ہاکی کھلاڑی سب پریشر کو دماغ پر ہاوی کیے بینا دل سے کھیل رہے ہیں اپنا بیسٹ دے رہے ہیں جس کا نتیجہ دنیا کے سامنے ہے اور امید ہے کہ اس بار بھارت ٹوکیو اولمپکس میں سے بھی زیادہ میڈل پیریس اولمپکس ملائے گا اور ان سبھی کھلاڑیوں کی جیت کے پیچھے ایک اور سیکریٹ ہے اور وہ ہے ان کی فٹنس جس کے لیے فیزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ کھانپار پر ان کا اپنا اچھا خاصا کنٹرول ہے لیکن دیش میں زیادہ تر لوگ ان دونوں ہی چیزوں سے کافی دور ہیں وہ نہ تو فیزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے پر کوئی کنٹرول نام کی چیز ہے جسے وہ وقت سے پہلے بیماریوں کی گرفت میں آ رہے ہیں ایسے لوگ سافدھان ہو جائیں نہ صرف سافدھان ہو بلکہ یوگ ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائے کیونکہ ہاورڈ سکول آف پبلک ہیلتھ کی سٹڈی کے مطابق اگر آپ ہفتے میں دھائی سے پانچ گھنٹے تک نومل ایکسرسائز زیافر سوا سے دھائی گھنٹے تک ہیوی ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ارلی ڈیتھ کا خطرہ اکیس فیصد تک کم ہو جاتا ہے دل کی بیماریوں کا خطرہ بائیس فیصد تک کم ہوتا ہے وہیں اگر آپ ہر دن روزانہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ اپنی عمر ایکسرسائز تک بڑھا سکتے ہیں نہ صرف لمبی عمر جییں گے بلکہ جو کھراری آپ کے رول موڈل ہیں ان کے جیسی فٹنس بھی آپ پا سکتے ہیں بس محنت کرنی ہوگی لیکن حسین ایک بہانہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کے لیے وقت ہی کہاں ہے دیکھئے کھلاریوں جیسا فٹ اگر بننا ہے تو اور ہیلڈی لائف جینی ہے اور بیماریوں کے علاج میں لاکھوں روپے خرچ نہیں کرنے ہیں تو تھوڑا وقت تو بھئی سب کو نکالنا ہوگا کوئی آپشن نہیں ہے سبھی کے پاس وہی چوبیس گھنٹے ہیں اور اسی لئے اپنا روٹین صحیح کر کے ساتھ لائف اسٹائل بیماریوں پر یوگک سٹرائک کرنے کا پلان بس بنا ڈالیے اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا یہ بتائیں گے ہمیں سوامی جی جو پیریس سے ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر دور اس وقت امریکہ کے شکاگو میں دیکھی کیا خوبصورت جگہ ہے جہاں اس وقت سوامی جی نے یوگ کی اپنی یقالین ہے وہ بچھارک کی جس پر یوگ ہو گوا سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی یہاں تو سوامی جی لوگوں کی لائف اسٹائل بگڑی بھی ہے وہاں کیا حال ہے امریکہ میں لوگوں کا پوچھا جی امریکہ میں آپ دیکھو میرے آپ پیچھے یہ خوبصورت لوگ دوڑ رہے ہیں دائیں بائیں اور ہر عمر کے ابھی ایک 80 سال کے بجرگیاں سے دوڑتے بھی نکلے اور یوگا کی یوگتیاں دوڑ رہے ہیں آسمان سے تھوڑی تھوڑی بوندے بھی برس رہی ہیں پیچھے کتنا گہرہ اور ویرسار سمدر ہے اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پورے شکاگو سٹی کو جہاں سوامی جی نے بردرس اور سسٹرس کہ کر کر کے اور ویدانت کا اپدہش دیا تھا ابھی دیکھو بھگوان سے پرارسنا تو ہم کری رہے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ شو یہاں سے پورا ہو جائے گھنے میگ ہیں بوندے برس رہی ہیں اور اتنا سندر پریویش ہے یہاں پر سوری نمسکار ہو رہا ہے اور آپ نے جیسے کہا پیریس میں بھی ہمارے کھلاڑی جھنڈا گاڑ رہے ہیں امریکنز نے پوری دنیا میں جھنڈا گاڑ رکھا ہے اور یہ سوری نمسکار کا تو ہمارا روز کا روٹین ہے لیکن یہاں دیکھو یہ جو بیچ کی اوپر میں یہاں یوگ کر رہا ہوں ایسا دیکھو بھائی یہ مین میڈ بیچ ہے یہاں سمدر نیچے تو زیادہ گہرہ نہیں دیکھو رہا ہے لیکن آپ یہ جتنا جائیں گے بڑے بڑے جھاڑ کھڑے ہیں ان کے اوپر نیچے پانی کے جھاڑ اور اوپر ہوا ہی جھاڑ لائن سے ادھر لگتا ہے پاس میں ائرپورٹ ہے ادھر بھی یہ ماملہ بڑا جوردار ہے تو بڑا سرم مدرش ہے بسے ہم یہ کوئی پلان کر کے کوئی پہلے آرثی رازدھانی نیویارک میں پھر شکشہ کی رازدھانی بوشٹن میں اور ٹیکنالوجی کی رازدھانی جو ہے سن فرانسس کو اور اب جو ہے یادھرم اور سنسکرتی کی جو ان کی رازدھانی ہے شکاگو بہا پر آ گئے ہیں اور آنند یہ آنند ہے تو لمبے لمبے شخصوں کے ساتھ یوگی جوگنگ سوری نبسکار یہ تو ہمارا روز کا روٹین ہے آج جو آپ نے گشہ چنے ہیں ان کو بھی ایک ایک کر کے باری باری اسے لیں گے بس دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں امریکنز میں میں نے دیکھا ایک تو ٹائم اینڈ ٹارگیٹ بھیس وارکی اور پھر جنون جس کو ہم شور یہ ویرتا پرکرم کہتے ہیں وہ اپرتیم ہے اسی کے کارڈ سے ٹھیک ہے ہم بھارت کے لوگوں کا شور یہ ویرتا سوہ بھیمان جھگانے کے لیے ان کو بھی کہتے ہیں تم نمبر ون ہو سکتے ہیں ان کو نمبر ون ہونے کے لیے بہت بڑی کیمت چکانی پڑتی ہے پرماد کو چھوڑنا پڑتا ہے اور پرشارت کے پراکاشتہ کرنے پڑتی ہے وہ میں نے یہاں دیکھے لوگوں جس کے پرفورمنس ٹھیک نہیں ہے دس دس بیس بیس پتاس پتاس سو سو کروڑ کا پیکیج ہوتا ہے اور اس کو اوپس سے ہی گھر آلویدہ کہہ دیا جاتا ہے تو میں دیکھو یہ کچھ سیکھنے کی تو ضرور رہت ہے اور وہ آج سب کو سکھائیں گے بھی بتائیں گے بھی ٹھیک ہے سوامی جی آپ بتا رہے کہ امریکنز جو ہیں دنیا بھر میں اپنا جھنڈا گاڑ ہے لیکن سوامی رام دیم نے بھی جا کر کہ امریکہ میں جھنڈا گاڑ ہی دیا ہے اور یوگ وہاں سے چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے لگاتار تو پہلا وشاہ میں اب آپ کے حوالے کرتا ہوں پیریس اولمپک میں سوامی جی بھارت کا شاندار پردشن جاری ہے شوٹنگ میں منو بھاکر ہیں سوپنل نے میڈل جیت کر کمال کیا ہے تو ہاکی میں بھی کوارٹر فائنل میں ہماری ٹیم جو ہے جگہ بنا چکی ہے باکسنگ تیر اندازی بھالا پھیک ان سب جگہوں سے پدک کی امیدیں بھی ہیں اور کھلاڑیوں کے لیے جیت کا جو گرو منتر ہے وہ ذرا پہلے آپ دیجئے اس کے بعد ہم بیماریوں کی بات کریں گے یہ کھلاڑی اور ایسا کیا کریں کہ ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے میڈل پر وہ بنا رہے ہیں جیت کا پہلا گرو منتر ہے یہ ہے کہ اپنی فیٹنیس فیجیکل فیٹنیس کے ساتھ ساتھ جو اپنی جو میڈل فیٹنیس ہے نا اس کو سے کوئی کمپرومائز نہ کریں فیجیکل اور میڈل فیٹنیس کے لیے اپنے دھے پر کیندری پر رہنے کے لیے کم سے کم دس بیس منٹ کا روز یوگ باقی جو ایکسسائزیں وہ تو ہیں ہی سوہ ہیں تو دس سے بیس منٹ کا یوگ اپنی لائف میں ضرور سامل کریں اور نید پوری لیں اور ساتھ میں آہار پر پورا دھیان دیں یہاں بیچ بیچ میں کبھی کبھی تیج بودھے پڑھے لگتی ہیں اور کبھی کبھی پھر جہاں واپس نورمل ہو جاتا ہے بیدر ویسے یہاں پر پتا نہیں لگتا جہاں بیدر کبھی دھر سے ادھر ہو جائے باقی آگے وائف کی اور ورک کی بات نہیں کروں گا تین ڈبلو ایک سے میں نے پوچھا ہے ڈبلو 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 کا کیا مطلب ہے بول جی وائف ویدر اور ورک کبھی دھر سے ادھر ہو جائے کچھ پتا نہیں لگتا لمبے لمبے شعصوں کے ساتھ ہم یہ تو بتا رہے ہیں تک کلاریوں کو میں کہوں گا ایک بار اچھا سوامی جی میں سوچ رہا ہوں کہ صبح کا وقت ہے مرنہ لوگ آپ کو تو دیکھیں گے کہ آپ یہاں پر یوگ کر رہے ہیں تو لوگ تو گھیر لیں گے بڑا مشکل ہو جائے گا پروگرام کرنا صبح کا وقت ہے اس لئے کام شاید چل جا رہا ہے جی 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 اچھا سوامی جی دیکھیں آپ چونکہ شکاگو میں ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں یاد آرہی ہے سوامی ویوکا نند کی جب انہوں نے شکاگو کی سرزمین پر جا کر کے ہندوستان کی سنسکرتی کے بارے میں وہاں پر بتایا تھا اور ایک شاندار بھاشن وہاں دیا تھا اور آج ہم بات صحت کی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے سوامی جی آپ کی کہیں بات بھی آپ کے ذہن میں آتی ہوگی ضرور کہ یہ سب کچھ یوگ سے ہی ممکن ہے صحت اگر پانی ہے تو یوگ اپنا نہ ہوگا لیکن اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یوگ کی مہمہ کو جانتے سمجھتے ہیں لیکن یوگ کرتے نہیں ہیں یوگ ایکسرسائز نہ کرنے سے ارلی ڈیت کا جو خطرہ وہ کس فیصد تک بڑھ جاتا ہے لوگوں میں تو ذرا لوگوں کو سمجھا بھی دیجئے اور وہاں سے آپ ذرا سمجھائیں گے بہت دور بیٹھیں تو لوگ ذرا آپ کی بات غور سے سنیں گے یہ اپنے ٹھیک کا کہ ہمارے لوگ نا ایک تو اب تو تھوڑا کم ہو گیا پہلے فورین کے پروڈیکٹس فورین ریٹرن سنیاسی فورین ریٹرن بزنسمن کوئی فورین سے آ جائے نا تو فورین اس کی بات مان لیا کرتے تھے اب تھوڑی پرستیتیاں ضرور بدلی ہیں لیکن جو ہے ہم ایک بات جرور کہنا چاہیں گے دیکھو بھائی آج دنیا میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کے لیے ساری دنیا کے راستے کھولے ہوئے اور ہم نے وہ بھی وہ راستے کھولے دیکھو یوگ اور کرمیوگ کی جنگیے ہم نے ایک کمپنی کے لیسٹنگ کر آئی لیسٹنگ کے وقت اس کی جتنی ویلیو تھی آج دھائی تین گناہ اس کمپنی کی ویلیو ہو گئی اور اب آگے پانچ دس گناہ آگے کی تیاری ہے میں دھرم کی ارث کی کام کی موکش کی پرشارت ستوشتے کی بات ہمیشہ کرتا ہوں تو ایک بات تو سب سے کہوں گا کہ زندگی میں ایک تو بڑا سوچی ہے اور جو سوچے اس کو ایجیوکیٹ کیجئے میں نے کھلی یوگ کے بارے میں بھاشن نہیں دیئے میں نے یوگ کو لائف میں کرمیوگ کو لائف میں اپنایا اس کو ایجیوکیٹ کیا پرپورمنس یہ سب سے بڑا تطو ہے جندگی کا اس سے نہیں چوکنا اور جہاں تک ڈیلی یوگ کرنے کے بات ہے دیکھو بھائی میں دس دس میٹنگ لے رہا ہوں صبح یہاں فیڈالیٹی جس کے دو دو ٹریلین ڈولر کے فنڈز ہیں کیاپیٹل اس سے بھی بڑا ہے پتہ نہیں ٹین یا چار ٹریلین ڈولر کا جس نے ہم پوری بھارت کی اکونوں میں بنانا چاہتے ہیں پانچ ٹریلین ڈولر کی اس سے زیادہ تو کیاپیٹل اور فیڈالیٹی ان دو ہی فنڈز کا سائد ہے آج وہ ہمیں سامنے سے ویلکم کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی کارن ہے کہ یہاں پرپورمنس ہے تو اب دیکھو یہ تو کرنا تو پڑے گا اور پھر آگے جہاں تک آپ نے لائف سپینڈ کی بات کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ویسے ہم یہاں سے پود بھی سکتے ہیں کوئی خطرناک مچھلیاں ہیں نہیں یہاں پہ وہ بعد میں لاشن میں دیکھیں گے سیڈیاں بھی چڑھنے چلئے لیکن اس سے پہلے یوگ کے گھوتے لگواتے سب کو سمودر میں گھوتے لگانے سے پہلے یہ ایجنگ کے لیے بہت ضروری ہے پہلے دیوار کے ساتھ بعد میں بینہ دیوار کے روز سیر شاسن یا بہت ہارڈ ہے یہاں نیچے یہ بیج جو ہے پورا یہاں پر مین بیڈ ہے فرس بہت ہارڈ ہے تو بھی سیر شاسن سروانگ آسن ہلاسن سو سال کی اور کیسی زندگی اکتم جس کو کہتے ہے نا یو ون کے ساتھ زندگی کو جی نا تو سروانگ آسن اور پھر یہ ہلاسن ایسے سروانگ آسن ہلاسن سیر شاسن سے شروع کر کے پہلے دیوار کے ساتھ کریں لیکن موسم بہت اچھا ہوگا بہت ہی بہت بہت ہے تھوڑی تھوڑی بودے پڑھ رہی ہیں سروانگ آسن اور یہ ہلاسن اور پھر چکرا آسن ایک آسن کو ایک ایک شمت آسن ایسے یہ سب کر کے ہم اور ہاں ایجنگ کے لئے بہت ضروری ہے دو بار کھانا صبح تھوڑا پھروٹ یا جوس لے سکتے کوئی میڈی کیٹیڈ جوس لے سکتے اور دو پہر کو لگ بھگ بارہ بجے اور شام کو سات بجے سے پہلے ایسا نیم دو بار ہی کھانا اور اس میں بھی ایک بار تو پورا گرینز اور باقی ساک سبجیاں جو بھی کھانا ہے وہ کھائی اور ایک بار فروٹ لیجیے میں نے کئی بار ادھان دیا تھا چھترکتی شیواجی مہراج ایک بار کھانا کھاتے تھے ایک بار فروٹ اور ڈرائی لینا ہے کہ ہم کو بھی روج انڈیا ٹی وی کے ساتھ یوگ کرنا ہی کرنا سوامی جی آپ نے جو جگہ چنی وہ بھی بڑی خوب ہے ایک گہرا سمندر کا کنارہ اور یہ سمندر سندیش دے رہا ہے کہ اگر تم میرے جیسے وشال ہونا چاہتے ہو گہرائی پانا چاہتے ہو تو یوگ کرو اور گیان ارجت کرو گیان حاصل کرو تب ہی کچھ ایسی شکل حاصل کر پاؤ گے تو سوامی جی اب اگلا وشہ آپ کے حوالے کرتا ہوں امریکہ میں ہی سوامی جہاں بیٹھے وہی سے ایک سٹڈی آئی ہے جو یہ بتا رہی کہ فیزیکل گھنٹے اگر ایکسرسائز کر لیا جائے تو عمر جو ہے وہ 31 فیصد بڑھ جا رہی کتنا فائدے کا سوڈا ہے صرف ہفتے میں پانچ گھنٹے نکال لیں تو سوامی جی ایک ایک کر کے ان تمام بیماریوں سے بچنے کے اُبھائی بھی بتائیے اور شروعات ہارٹ سے کر لی یہ بہت جروری پرشنا تو دیکھو یہ وجرہ سن بڑا ایجی ہے وجرہ سن میں بیٹھ کے منڈو کاسن اور لیٹ کر کے پون مبتاسن یہ تھا ہم نے لوگوں کے ڈیلی لائف کا حصہ بنا دیا ہے تو ہم ہارٹ سے کرتے ہیں ہارٹ ہیلدی رہے گا تو زندگی میں سب کچھ کر پائیں گے تو ایک تو منڈو کاسن اور ایک پون مکت کاسن یہ تو دو روٹین میں جرور کرنے اسے بی پی شوگر اور پیٹ وات پیت کا فتوش ہارٹ روگ سب کچھ ایک دم بیلنس رہے گا تو منڈو کاسن مٹھی باندھ کے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایسے کرنا اور جیسے آپ نے سمدر کا کہ سمدر کے بارے میں دو باتیں بڑی اونچی جو ہماری گہرائی ہمیں جندگی میں بہت گمبیرتا کے ساتھ گہرائی کے ساتھ جیان میں بھکتی میں کرم میں پرشارت میں اور اپنے کرتبے کی گہرائیوں میں اترنا ہے اور سمدر میں ترنگیں بھی اٹھتی ہیں تو جل کی ترنگوں کی طرح جندگی میں سکھ دکھ لا بھانی جائے پرا مان اپمان یہ سب چلتا رہے گا لیکن ان سب کے بیچ میں اپنے کرتبے سے اپنے گنتبے سے اپنے دھے سے ہمیں وچھلیت نہیں ہونا اور ہارٹ کے لیے تو سب سے اچھا ہے یہ گموخ خاصن جو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں یہ دیکھو بہت جوردان ہے دوڑنا بہت اچھی بات ہے میرے پاس یہاں میں دیکھ رہا ہوں ابھی تھوڑی بوندہ باندھی ہونے سی سنکھیا تھوڑی کم بھلے ہو گئی ہو لیکن ہمارے بھائی بہن بردر سن سسٹرز دی آر رننگ یہ دی آر دی آر فیجی کل وارک رننگ جس کو وارک آؤٹ بولتے ہیں یہ وارک آؤٹ میں یہاں کے لوگ کسی بھی عمر کے ہیں وہ مطلب کوئی کمپرومایز نہیں کرتے پاگلپن کے ساتھ دوڑتے ہیں پاگلپن کے ساتھ کام کرتے ہیں بس تھوڑا سا یہ گڑھوڑی ہے پاگلپن کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں کبھی کبھی زیادہ پی بھی لیتے ویسے ورکنگ سنڈے کو زیادہ گڑھ پڑ ہو جاتا ہے تجھے اچھی چیزیں ضرور سیکھو تو یہ ہارٹ کے لیے بہت ہی جبردست ہے یہ گمکھ خاصن اور جو گمکھ خاصن نہ بھی کر پائے تو تاڑ تیریا تاڑ خاصن جو گمکھ خاصن ایسے کر لینا ایسے کپال بھاتی بھی اور یہ کھالی پیٹ کارڈیو گرٹ کھانے کے بعد دھر دیا ارجن کی چال ارجن آرشت ارجن گھن بٹی تو آپ یہاں میرے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہو ہر ایج گروپ کے بھائی بھین چھٹ پوٹ چھٹ پوٹ چل رہے ہے کیونکہ چھٹ پوٹ بوندہ باندھی بھی ہو رہی بیچ میں رکھ جاتے جو تھاڑے دل کے تھاڑے ہو کر کے دوڑ رہے سوامی جی سب کو چبردست ہے سب کو تھاڑے بنانا ہے اور اسی لئے روزانہ یہ کارکرم جو اپنے سمیجھ سے آتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ روزانہ یہ کارکرم کرواتے ہیں اور لگوں کو یوگ سکھا رہے تاکہ سب ہی مضبوط بھائے سوامی جی لائف سٹائل کی آپ نے بات کی اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب یوگ ہماری جیون کا حصہ ہوگا ہمارا لائف سٹائل ہوگا تو کوئی بیماری ہمیں چھو نہیں پائے گی اور امریکنز کے ساتھ بھی نقصان ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں less physical activity اس کے لئے ذمہ دار ہے تو سوامی جی اگر کسی کو healthy slim body چاہیے تو اس کو یوگ ابھی کون کون سے کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ ڈائی پلان بھی ان کے لئے بتائی آج دیکھو اب میرے پاس میں سے کچھ پتلے پتلوں کو دوڑتا وہ دیکھ رہے کچھ تھاڑے تھاڑے بھی ان کا جبان پر سیم نہیں بہت زیادہ کھا لیتے سب جگہ یہ سمسیا ہے تو یہ میں ساتھ ابھی آج بتا رہا ہوں عرد حل 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 اوبی سیٹی کم ہوگی تو بی پی شوگر کولیش رو ہارٹ اور دونوں سے کر سکے تو میں آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں دونوں پیروں سے ایسے کریں ایسے clockwise پھر anti clockwise یہ ایسے اور جو دونوں سے نہیں کر سکے پھر ایک ایک کا بھی بکلپ آگے بتائیں یہ پہلے دونوں کا بتا رہے گوڈھن ارگ میدو حربتی ویٹ کو میرے کہا جو زیادہ وزن کم کرنا چاہتے گرم پانی پیئے انا جرمک میٹھا تھوڑی دنوں کے لئے بند کرتے پھر نیبو پانی اور نیبو میں تھوڑا حلدی ادھرک ڈال کر تیز گرم پانی میں شہر ڈال کے پیتے تو ریزلٹ اور جیادہ اچھا آتے اور کچھ دن تک ہم کھالی نیبو پانی دستان سے ہی کرنے والے ہیں تو میں سب کو یہ بتانے چاہتا ہوں ہم ایک ایک دو دو کلو ویٹ یہ کم کر دیتے ہیں یوگا گرام نیرام ایم کیا کرتے ہیں نیبو پانی پیلاتے ناریل پانی پیلاتے آناناس کا جوس اور واتر میلن کھلاتے لوکی کا پیٹھے کا جوس پیلاتے ہیں گرم پانی گلو کا کڑھا تو بہت ہی بردست ہے اشوگندہ کے پتے اور جو دونوں پیروس نے کر پائے ایک ایک سے کرا کھلاتے آتے یہ ایسے یہ اور دوسرا بھی آسے اور ایک دن میں ایک ایک دو دو کلو بیت کم کر دیتے ہیں تو جو ہم کرتے ہیں اس کا 100 پر پرنام ملتا ہے میں نے تو زندگی میں دیکھا ہے اور آج میں یوگ سے لے کر کے آئر وید سے لے کر کے سمجھتے تک سارے جو انوشتھان انہوں سب کو کرتا ہوں اور ایک بات سب کو کہتا ہوں جو کرو گے اس کا پرنام پورا ملے یوگ پورا ہو اب جیسے عبی سیٹی ہے تو یہ عبیان سوڑے زیادہ کرنے پڑیں گے سیدھے لیٹ کے دو اُلٹی لیٹ کے ایک کا نام ہے بھو جنگا ایسے ایسے دس بیس بار سے شروع کر کے اور پچاس سو سو بار تک ہم کرا دیتے ہیں بھو جنگا اور پھر یہ سربھاسن ایسے یہ اور بیٹھ کر کے پھر دو اپیاس یہ بڑے زوردار یہ ایسے یوں ستھتکون آسن اور چکی آسن تو آج جو بھی سیٹی کا بتا دیا تو آگے سے کوئی دھرتی پر موٹا آدمی اور دیکھنے کو نہیں ملنی چاہیے گزراتی بچار جاڑی اور کندر میں دمہ دمی جس کو بولتے ہیں ہندی میں موٹا موٹی اور انگری جی میں میں نے پھٹا پھٹی کر رکھا ہے اسی میں پھٹ نہیں ہوگا اب سب یہ سب دیکھو جب فیکر اچھے رہیں گے پھٹ اچھا ہوتا تو فیکر اچھے رہتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے ایسے لوگ بھی ڈھنگے ہو جاتے ہیں دیکھ کر کے بھی آشری لگتا میں نے یہاں دیکھے بہت گھورے گھوری بھی دیکھے اور بہت بھیک بھی ایک تم طویع جیسا رنگ بھی لیکن کسی کسی کا بڑی سٹریکشن اتنا اچھا ہوتا ہو کالے بھی سچ میں سیا میں سندر لگتے ہیں تو یہ سب ابھیاس لمحے لمحے چھیک سامجی آپ نے جہاں جہاں سے امریکہ میں کار کر کیا بہت شاندار لوکیشن رہی اور بہت اچھی تصویریں وہاں سے آتی رہی آپ کے ساتھ ساتھ لیکن آپ نے کام بہت تیزی سے نپٹا ہے وہاں پر یہ ہوا کہ آپ جلدی لوٹنا چاہ رہے ہیں محول تو بہرحال نہیں ملے گا یہاں آئیے آپ آچھا سوامجی دیکھئے یوگ ہو ایکسرسائز ہو ورکاؤٹ ہو یہ تبھی ممکن ہے جب ہڈیوں میں طاقت ہو گی لیکن آرفرائٹس کے وجہ سے لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں بہت سارے لوگوں کی ہو گئی ہیں تو گھٹیا کو کیسے قابو کیا جائے ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے کون کون سے ابھی ہی سکتے ہیں اور کون کون سے نسخے کے لئے ایک تو دہی چھا چھ نیمبو اچان ٹماتر کھٹائی ویسے جب آکاس میں میگ ہوتے ہیں یہاں بھی لوگوں کو گھٹیا کی بہت پروبلم ہے کیونکہ یہاں ایک تو میگ بہت ہوتے تھند بہت ہوتی ہے جیسے آڑ توڑنے والی ٹھنڈ ایسے بھی ہوتا ہے تو یہ سوکشم بیائیام جو ابھی ہمیں بتا رہا ہوں دائی چھاں سے نیبو چاٹ مٹر کھٹا ہی بند کریں اور الویرہ گلوی پاری جانت نرگنڈی سہجنا ہم نے ایک پیڑ سیحت کے نام ابھیان شروع کیا لوگوں نے گھروں میں سہج میں ابھی انکول واتا برنا ہے ورشات کا موسم ہے ابھی ساون چل رہا ہے اور اب تو کل سیو جی بھگوان جی کے اوپر بھی آج یہ بلکہ ہاں سیو جی بھگوان جی کے اوپر کھاور چڑھائی جا رہی ہے تو دیکھو یہ جو پودھیں ہم بتا رہے ہیں الویرہ گلوی پاری جانت نرگنڈی سہجنا ان کا رسپی ہے کھالی پیٹ میتھی دانے کا پانی میتھی کو پانی میں بھگو دے دو دن میں اس میں پھر بڑی بھگو کر کے پھر گیلے کپنے میں نکال کر کے رکھ دیں میتھی دانوں کو وہ انکوری ایسے لمبے لمبے اس میں سپراؤٹ سے نکال آتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور میتھی کا پانی کی حالتی میتھی سوٹ کا پاؤڈر کھانے کے لیے ہم نے بولا ہے ہم ہوم ریمڈی بہت بتاتے ہیں اور یہ سوکش میہم کرتے کرتے میتھی انکوریت کھائیں میتھی کا پانی پی ہیں حالتی میتھی سوٹ کا پاؤڈر کھائیں تو راشوگندہ شتاور بھی لے لے بہت زیادہ ارثریٹیس جوڑوں میں درد ہے تو پیڑا نیل گولڈ کھالی پیٹ ارثریٹیس کھانے کے بعد چندرپربہ گوکشو رادی کشور گگل یوگراج ماہیوگراج گگل ایک لمبی پہر ہستہ ہے اور کھانے میں تلکے تیل کا پریوک کریں مالیس بھی تلکے تیل سے کریں اور روز یہ سوکشم میہم جو ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ سوکشم میہم بھی کریں اور سوکشم میہم کے ساتھ پرانیم کریں اور جب سوکشم میہم اور پرانیم پورا کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کا روز سوکشم میہم بھی سوڑا سا لمبا کرتے ہیں ہم ہاتھوں پہروں کے سوکشم میہم بتا رہے تھے یہ پچاس پچاس سو سو بار تک کروا دیتے ہیں تو سوکش مہم پرنیام کریں گے کھان پان پان ینتر نہ کریں گے تو ارثریٹس سے بھی مکتی ملے گی اور ارثریٹس کے ساتھ میگ ہونے پر ٹھنڈ ہونے پر آسمہ بھی بڑھتا اس کے لیے بھی پرنیام زیادہ کریں اور دودھ میں حلدی سیلاجی چونپراس سواساری برونکوم اور پت بڑھ جائے اب کسی کو نا پروبلم تو ہوتی ہے وات کی اور پت پرکرتی ہوتی ہے تو پت کی پرکرتی والوں کے لیے گوند کتیرہ پت کی پرکرتی والوں کے لیے الویرہ سوف اور جیرہ دھنیا سوف کا ملیٹھی کا گلاب کی پول کا پانی اور شیشم کے پتوں کے ساتھ پیپل بیل کے پتوں کا رس اوی پتی کرچون مکتہ شکتی کام دودھا موتی پشتی یہ اپرتم چیزیں ہیں تو آپ نے ایک وات کا پوچھا ہے میں نے 3 and 1 دے دیا آپ کو وات کے ساتھ ایک کے ساتھ دو تین فری سمادھان بتا دیا کیونکہ یہ تین ہی تین ہی بڑی سمجھیں وات کے کفج ہی سارے پھر سنسار کے لوگوں کا ایک پورا تانہ بانہ کھاندان ہے سوامی جی آج کل ہر طرف پیکڈ فوڈ کا بڑا کلچر ہے پوری دنیا میں ہے ہندوستان میں بھی کافی حاوی ہو رہا ہے اور آپ جہاں بیٹھیں نا سوامی جی یہ بیماری وہاں سے زیادہ پھیلی پوری دنیا میں اور یہی پروسسٹ فوڈ بیماری کی وجہ بن رہا ہے آپ سے بھی ہم اکثر سنتے آئیں سوامی جی ان ڈائیجیشن کی دقت لوگوں میں کافی بڑھی ہے کیونکہ ایسا کھانا جو پیکڈ فوڈ ہے وہ دیری سے پچ رہا ہے تو اب ذرا ڈائیجیسٹیف سسٹم کو کریکٹ کریے اسے مضبوط بنائیے وہ جو لکڑ پتھر حضم والا ہوتا ہے نا اس ٹائپ والا تو دیکھو یہ آپ نے ڈائیجیشن کا بہت اچھا پوچھا اور اس کے لیے منڈوک آسن تو پہلے بتا چکا یوگ مدر آسن اور بتاتا ہوں اور میں کلی سوچ رہا تھا امریکہ کے سارے یہ اُلٹا پلٹا کھانے پینے کے جو برینڈ ہے نا مگڈانالڈز بارگر کنگ سابوے کی اپسی اور چاہ والا ارے رہ 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 کیا ہو چاہ والا سٹار باکس ارے رہ 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 میں نے سنا ہے پانس ار پہ کی چائے کافی پیچھتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں پانس روپے بھی بنا کر کے پیتے نہیں لو تو سارے امریکن ڈرینڈز جو ہے نا وہ ہمارے بھارتیوں کی اچھا کھانے پینے میں امریکہ کی نکل کرتے ہیں ارے امریکہ کی نکل کرو نا کام کرنے میں یہ سیکاگو فائر دپارٹمنٹ کی گاڑیاں آگئی ہیں آپ پتہ نہیں یہاں کئی آگ تو لگی دیکھ رہی یہ سامی رام دیو کے پروٹیکشنی کے لیے تا نہیں یہاں گئی جوگ سے گرمی پاک کیا سوامی جی وہاں لگ رہا ہے دیکھو کوئی آگ نہ لگ جائے لے لے فائر سرمیس والوں کا بھی ایک سوٹ ڈال دے یہ در رہا ہے ہمارا کہ میں نے ان کا سوٹ لیا تو مجھے ہی سوٹ نہ کر دے لیکن ڈائیجیشن کے لیے میں بتا رہا تھا آپ کو منڈوک آسن کے ساتھ یہ یوگم اتر آسن اردمت سندر آسن بھکر آسن پوڑن مکت آسن اتان پاد آسن نوک آسن پورا بتاتا ہوں اور ڈائیجیشن کے لیے پانچ بڑے سوٹر دیتا ہوں ایک بھکچم سادار اوگم دیو بھکتم بل بردھنم تری بھکچم سادار اوگم چطور بھکتم تم آرکم ہیت بھوک ریت بھوک میت بھک آل پہارا میں نے کئی بار یہ ادارن دیا ہے میت آہارا یہ جو پوری پرکریہ ہے نا کھانے پینے کی آہار جو ہے اس کو ٹھیک کر لیا نا تو پوری زندگی ہی پڑے پڑے آدھا تو ایک تو بھکر آسن اور جن میں تھوڑی فلیکسیبیلیٹی ہے وہ آردمت سندر آسن بھی کریں پھر پوڑن مکت آسن اتان پاد آسن نوک آسن سب بتائیں گے اور مہیر آسن سے اور اتھت پاد آسن سے تو لکڑ پتھر حجم والا ڈائیزیسن ہو جاتا ہے کھالی پیٹ لیوگری کھانے کے بعد لیوامریت پھر جن کے آتوں میں سوزن ہے یاردمت سندر آسن ایک ایک آسن ایک ایک دو دو منٹ کرنا ہے جن کے آتوں میں سوزن ہے ان کو پنرنوارشت بھوک کم لگتی ہے تو دراخشہ سب کب جا ہے تو ابھیارشت اور کولائی تیس ہے ہے تو کورزارشت کو لگریت کھانے کے پہلے کورگریت کھانے کے پہلے کھانے کے بعد کورزارشت کو ٹھکڑگن وٹی اور مو میں چترکادی وٹی چوس ہی لیتے ہیں تو پھر ڈائیجیسن کی کوئی سمسیہ نہیں رہ گی جن کو کب جائے ان کو تریفلا یا سدھی چون اور جن کو کولائٹیس رہتا ہے ان کو بلوادی اور گنگا دھر چون بہت دن ہو گئے یاد نہیں راتح بیٹ میں بتانا گنگا دھر بلوادی پتاس پتاس گرام لے کے اور اس میں شنکھ کپردک مختص شکتی بھسم دس دس گرام ملا دیتے کتنا بھینکر کولائٹیس کی پروبلم ہو اور گھی دودھ اور میٹھا بند کر دیتے ہیں کورائٹیس میں دہی میں اسب گول دہی چھاس میں لون بھاسکر ہنگواز ٹھیک ابھی بوندہ باندی تھوڑی بڑھ گئی ہے سوامی جی وہاں تو بوندہ باندی ہی ہو رہی ہے لیکن یہاں ہندوستان میں مونسون زبردست طریقے سے ایکٹیو ہے اور آپ جب دلی میں لینڈ کریں گے تو بارش شاپ کا سواگت کرے گی یہاں تو ایک آنند آنندان دلی کے سمندر میں سوامی جی بہت جھاگ رہتا ہے اس لیے نہیں جا سکتے ارے یہاں کتنا سندر ہے اور ایک سندر سی بوٹ ادھر سامنے سے بھی آ رہی ہے دیکھا جرہ گھما کر کے کیمرے گھما دے کیا خوب سندر نہ جا رہا ہے دیکھو ادھر سے سندر سی بوٹ آ رہی ہے اور جلدے لے جا کیمرہ اور یہ دیکھنے میں بھی کتنے خوبصورت لگ رہی ہے جندگی بھی خوبصورت بنے گی ایسے آہاں آہاں تو کیا کھڑیں ایسے چینہ بیدھری لیا بیدھری لیا دیپاک دیکھو سمدر کے کنارے اوپاوری گرینام ندیوں کے کنارے ندیوں کی سنگم پر اوپاوری گرینام سنگمی چینہ دینام بھیا بھی پرو اجائت ویسے سمدر کے کنارے اور ندیوں کے کنارے ہی دنیا کی سنسکرتیاں سبہتائیں بسی ہیں میں نے امریکہ میں بھی دیکھا یوروپ میں بھی دیکھا بھارت میں بھی دیکھا ہے بستری کا کرے ہیں بستری کا یہ ڈائیبیٹیز کے لیے ابسیتی کے لیے کینسر کے لیے لو ایمینیٹی کے لیے لمبی آئیو پانے کے لیے ڈسٹریس ہونے کے لیے اورجہ بڑھانے کے لیے بلم اپاس بڑا چبر دست ہے ایسے اور ایک ریدم دھیرے دھیرے لے کے آئیں ایسے بس طریقہ کریں اور پھر دیکھو ایسے کپال بھاتی میں نے سوچا تو تھا کہ ایک دن ہم بوٹ کے اندر یوگ کریں گے لیکن ہمارا ٹھیک آئے نہ ہی نہیں صبح ہمارا پانچ چھ بجے سے انشتان شروع ہو جاتا رات کو بارہ بارہ دو دو بجے جا رہے تھے اس لیے ہم اس بار کوئی بات نہیں سوال جی پھر کبھی کر لیں گے اور ابھی فیلحال جو ہے پرانایاں جو ہے وہ پوجہ اور جوسنا کے حوالے کر کے ہم کو گازرہ آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے بھائی بھی اچھے ہیں پہچانتے بھی اور بڑا پیار کرتے ہیں بڑا ان کو بھی مجا آ رہا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں کپال بھاتی شروع کر دیں گے ابھی تو چائے بھاتی کر دیں گے بہت شاندار شپ ہے یہ سوامی جی اب بات اس مشن کی جسے ہم نے نام دیا ہے دیکھے دیکھے نیچے پیر میں ایک پودھا صحت کے نام سوامی جی آپ جہاں ہیں شکاگو میں سردار جی مل گئے ست سیکار جی ست سیکار جی سردار جی سے ملاقات ہوئی آپ کی سوامی جی آپ جہاں شکاگو میں ہیں میں نے سنا وہاں پر سدا بہار کے بہت پودے ہوتے ہیں سدا بہار کے پیڑ بہت ہوتے ہیں تو گھر کے آنگن میں گھر کی کیاری میں صدا باہر تو لگ سکتا ہے کیا بالکنی میں لگانے والا کوئی صدا باہر آپ نے بلکل ٹھیک ہے صدا باہر شکاگو میں خوب ہوتا ہے اور صدا باہر آرثرائٹیز کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ویٹامین بیٹویل کی ڈپسینسی اور بہت پرکار کی کوپوشن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ گھر میں شب بھی مانا جاتا ہے سارے واسطو دوست بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پوری بوڑی کو ڈیٹوکس کر دیتا ہے اور من کے اندر پرسندتہ لانے والا پودھا ہے تو جس کے گھر میں صدا بہار کا پودھا ہوگا اس کے گھر میں سب پرکار کی بہار آئے گی سواستے کی خوشیوں کی سکھ کی شانتی کے آنند کی جیسے ہمارے کیا نام ہے سارے دار جی ہر بھجن سنگھ ہر بھجن ہو تسی ہم بھی حریقہ بھجن کرتے کرتے یوگ کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے کتھو رندے ہو میں پیشے جلندر سے ہوں جلندر سے کیا کرتے ہو یہاں یہاں پر بس رہمے کرتا ہوں یہ اٹھیک ہے ہر بھجن دی آپ بھی مزا نہیں کر رہے ہیں دورو ٹھیک ہے سوامی جی آگے بڑھتے ہیں ایک اور مشن جس میں ہم لوگوں کو جھوٹے دعویوں سے بچاتے ہیں فیکٹ چیک یہ کرو سوامی جی سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کی زیادہ نمک کھانے سے بھی ڈائیبیٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نمک کھانے سے ڈائیبیٹیز کا خطرہ کیسے بڑھ لائے یہ دعویٰ سچا ہے جھوٹا بتائی سوامی جی دیکھو یہ دعویٰ تو ویسے جھوٹا ہے زیادہ نمک ویسے کھانا نہیں چاہیے تو زیادہ نمک کھانے سے شوگر کا خطرہ بڑھے گا زیادہ نمک کھانے سے کینسر کا خطرہ بڑھے گا سوالٹ انٹیکز انکریجنگ کینسر زیادہ نمک کھانے سے ہڈیاں کمجور ہو جاتے ہیں زیادہ نمک کھانے سے ایمینٹی گھڑ جاتی ہے یہ بات پکی ہے لیکن نمک اور میٹھا کم ہی کھائیں یہ زیادہ اچھا ہے تو زیادہ نمک کھانا نہیں ہے لیکن یہ دعویٰ جھوٹا ہے جیسا کہ سوامی جی نے بتایا سوامی جی اب باری ہے یوگ چیلنج کی سوامی جی آپ نے جو یوگ چیلنج دیا تھا بہت سارے درشکوں نے اسے ایکسپٹ کیا اور بہت سارے ویڈیوز ہم تک آئے ہیں بڑی مشکل سے ہم نے کچھ ویڈیوز اس میں نکالیں پہلے آپ ان کو دیکھیں پھر آپ کی ملاقات ویڈیوز سے کروائیں گے دیش کے ہر ایک کونے سے ہر ایک راجی سے ہر ایک شہر سے پرسکار بھی دیتے ہیں اس کو پرمان پتر بھی دیتے ہیں جنون سچھایا ہوا ہے یہ ویڈیو بھیجنے کا اور یہ اس بات کا پرمان ہے کہ بھارتی یوگیوں کا دیش ہے روگیوں کا دیش نہیں ہے اب آپ کی ملاقات سوامی جی ویڈیوز سے کرواتے ہیں موسیقی ویڈیوز کے لیے اور ویڈیتا ہے سوامی جی اوم یوگ میں بھی ویڈیتا بنے اوم بھوٹانی ہے میرٹ کے رہنے والی یہ بنے ہیں ویڈیتا اور آپ نے جایا ہماری کیا ہوا ہے ان کے لیے ابینندہ نے آشیرواد ہے آپ کی چھتری پکڑ لیے سوامی جی آپ نے پرساة آتے دیکھ ہمارے پر چھاتا تان دیا لیکن ہم یوگ چیلنج دیں گے آپ ہاں نیچے رکھو اور کل کا ہم یوگ چیلنج دے رہے ہیں آپ دیکھیں درہا آپ دیکھو ایسے ایدھر میری مدرمو کرو اور آپ کھڑے ہو کر کے دیکھیں میرے کو کل کا یوگ چیلنج ہم دے رہے ہیں یا ایدھر آو آپ اور دیکھو اور ان کا گھٹنا بھی ٹھیک کروا دیجئے گا سوامی کل کا یوگ چیلنج دے رہے ہیں اُلٹا چلنے والا آپ مت کرنا یہ یہ والا یوگ چیلنج جو سب سے اچھے سے اس آسن کو کر کے دکھائے گا سوامی جی کی طرف سے وہ انعام بھی پائے گا سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا سمائے ہو چلا ہے بہت بہت شاندار بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت شکریہ سوامی جی